کسی شخص کے نفس کی بندش ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا ڈاکٹر، حکیم، عطبہ، میڈیکل سب کچھ کرا چکا ہے لیکن اس کو رتی برابر بھی فیدہ نہیں ہوا ایسے افراد کے لیے آج کی ویڈیو کسی نعمت سے کم نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشیں عطا فرمائے آمین ہر قسم کی بندش کا بندش کو توڑنے کا ایک مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں صرف تین دن عمل کر لیں انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو کسی عامل سے بھی رابطہ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہ اس عمل سے خود فیدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کسی کا بھی فیدہ کر بھی سکتے ہیں کسی سے فیدہ حاصل کروا بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی شخص کے نفس کی بندش ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا ڈاکٹر حکیم عطبہ میڈیکل سب کچھ کرا چکا ہے لیکن اس کو رتی برابر بھی فیدہ نہیں ہوا ایسے افراد کے لیے آج کی ویڈیو کسی نعمت سے کم نہیں ہے اکثر ساتھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ میرے نفس کی جو ٹیمنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے میں بیوی کے قابل نہیں رہا شرمشاری کی وجہ سے زلت کی زندگی گزار رہا ہوں میرے دشمن نے مجھ پر ایسا وار کیا ہے ایسے افراد کے لیے بہترین یہ عمل ہے تین دن میں اس کی کاٹ خود کریں اس کا توڑ خود کریں نمبر دو شادی کی بندش آسان ہے اس دور کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے یہ رشتہ مجھے نہیں ملا تو آپ کو نہیں ملنا چاہیے لہذا وہ آپ کی شادی کی بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی دونوں کی شادی کی بندش کروا دیتا ہے نمبر تین اولاد کی بندش شادی تو ہو گئی اب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سسرار والے بیٹی کو کتنی عذیت دیتے ہیں کتنی تکلیف دیتے ہیں اور وہ اپنے میع یعنی شوہر کی نظر کے اندر بھی اور گھر والوں کی نظر کے اندر بھی بیچاری وہ مایوس ہو جاتی ہے نا امید ہو جاتی ہے پھر وہ سارے حربیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر قسم کی بندش سفر کی ہو ویزے کی ہو قربار کی بندش ہو الغرض آپ ہر قسم کی بندش کا توڑ اس مختصر سے عمل سے صرف تین دنوں کے اندر اس کی کارٹ خود کر سکتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس سے نجات اور چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں عمل کیا ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے عمل یہ ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے تین سو پچیس گرام یہ کالے چنے لے لیں یہ آپ کے سامنے ہیں تین سو پچیس گرام نہ زیادہ ہوں نہ کموں ہوں آپ یہ چنے لے لیں ان کو صاف کر لیں ان کے اندر کوئی پتھر ہے کوئی مٹی ہے وغیرہ وغیرہ چھلکی ہیں ان کو صاف کر کے آپ ان چنوں پر سلوو آفتاب جس وقت سورج نکلے گا آپ ان پر پانی ڈال دیں پانی کے اندر بھگو دیں کب تک آج کا دن بھی اور آنے والی رات بھی اور کل کا دن بھی آج صبح اگر آپ نے طلوب آفتاب کے وقت اس میں پانی ڈالا تھا تو کل دن غروب آفتاب تک ان کو پانی کے اندر بھیگا رہنے دیں یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے طلوب آفتاب کے وقت تین سو پچیس گرام چنے لیں کالے اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں اتنا پانی ڈالیں کہ کل غروب آفتاب تک وہ پانی کچھ نہ کچھ پانی پاکی رہ جائے نمبر دو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جب اگلہ دن آئے گا طلوب آفتاب کا آپ اس وقت ایک شیشے کا برطنگ لیں یا شیشے کی پلیٹ لے لیں اس پر آپ نے سورة القدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس پلیٹ پر لکھیں خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں اب اس کے دو طریقے ہیں اور اس کے ساتھ سورة فاتحہ الحمدلہ رب العالمین بھی لکھنی ہے ایک ہی برطن کے اندر ایک ہی پلیٹ کے اندر یہ دونوں صورتیں آپ یا تو لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں اب لکھنا کے سیسے ہیں اس کے اندر دو طریقے ہیں پہہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زافران اور گلاب مشکسیں گلاب سے آپ اس کو لکھیں اگر ممکن ہو تو اگر ممکن نہ ہو تو آپ کالی سیاہی اور نیلی سیاہی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ نے رڈ یا سرخ استعمال نہیں کرنی لکھ لیں اب جس بطن پر آپ نے لکھا ہے لکھنے کے بعد آپ اس طرح کریں جو چنوں کے اندر پانی ہے اس پانی کو نکال لیں جتنا پانی ہے چنیں الگ کر لیں اور پانی وہاں سے نکال لیں اب اس پانی کے آپ نے تین حصے کرنی ہیں بڑا آسان طریقہ ہے مشکل نہیں ہے ایک حصہ آج کے دن جس دن آپ یہ لکھ رہے ہیں سورة القدر کو اور سورة الناس کو یا سورة الفاتحہ کو آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں اب اس پانی کے اوپر آپ نے ایک عمل کرنا ہے وہ عمل یہ ہے آپ اس طرح کریں کہ سورة الفاتحہ پچاس بار سورة القدر پچاس بار اور درود خزری صلی اللہ علیہ حبیبیہی محمد وآلہی وآصحابیہی وآلہی پڑھ کر دم کر لیں دم کرنے کے بعد ایک حصہ جو پانی کے آپ نے اس پلیٹ کے اندر ڈالا تھا کہ جس اندر آپ نے سورة قدر کو لکھا ہوا ہے اور سورة الفاتحہ کو لکھا ہوا ہے اب اس کی سیاہی چنوں کے پانی اس پانی سے مٹا کر اس مریض کو پلا دیں جس کی اولاد کی بندش کے مسئلہ ہے قربار کی بندش کے مسئلہ ہے سفر ویزے کی بندش کے مسئلہ ہے یا اس کا نفس باندھا گیا ہے تاکہ یہ بندہ اپنی بیوی کے قابل نہ رہے ہم بستری کے قابل نہ رہے آپ اس کو یہ پلائیں اگلے دن دوسرے دن جو دو حصے پانی باقی ہیں پھر سورة القدر لکھیں اور سورة الفاتحہ لکھیں لکھنے کے بعد اس پر آپ نے پچاس مرتبہ درود خزری پچاس مرتبہ سورة فاتحہ اور پچاس مرتبہ سورة القدر پڑھ کر دم کریں اور وہی جو پانی ہے دوسرا حصہ چنوں کا پانی اس پر ڈال کر وہ سیاہی کو مٹا کر اس مریض کو پلا دیں اسی طرح تیسرے دن انشاءاللہ بفضل خدا اس مضبوط ترین اور پاورفل عمل کی طاقت سے آپ کا جو ہر مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ پر جنات کی حاضری ہوتی ہے نہیں ہوگی رکاوٹ ہے بندش کی ٹوٹ جائے گی شادی کی بندش ہے ٹوٹ جائے گی اولاد کی بندش ہے بفضل خدا انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی اور اس عمل کی ہر شخص کو اجازت عام ہے زندقی میں جب بھی آپ کو بوقع ملے کہ مجھ پر پھر بندش آ رہی ہیں جس کی بندش ہے میرے نفس بہترین ہے طاقتور بھی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا جب میں بیوی کے قریب جاتا ہوں تو بندش لگ جاتی ہے تو آپ اس عمل سے بہت خوبی فیدہ اٹھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ کاوش آپ کو ضرور پسند ہے گی میرے چینل کو سیسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ